عرض یہ ہے جیسا کہ ان دونوں بردران نے آپ کی خدمت میں یہ فرمایا کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یا دوسرے جو انہوں تفسیرات ذکر کی وہ ہمارے بزرگان نے بنائے ہیں اس میں تمام مسالے کے بزرگان موجود ہیں ان کے دستخط موجود ہیں البتہ انہوں نے بھی جو یہ بنائے ہیں انہوں نے بھی قرآن مجید کو اور حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کچھ بنائے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں خودکوش حمل حرام ہیں مساجد تخریب حرام ہیں کسی کو قتل کرنا حرام ہے یہ جہاد کا حکم یہ ریاست اسلامی کے حاکم کا کام ہے وغیرہ وغیرہ اور ان دونوں نے قرآنی آیات اس حوالے سے ذکر بھی گئے طیب قریشی نے فرمایا قرآنی مجید میں صاف ارشاد ہے جو کسی مومن کو دیکھو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر پورے پروگرام پر جس میں ایک لکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے قرآن ہے جو انجزوں پر قابر ہے قیامت ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے ایسے شخص کی قتل کے حوالے سے قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ اگر کسی نے ایک مومن کو قتل کیا تو اس کی سازار جہانم ہے اور پھر بان میں ہے کہ اللہ اس پر غزبناک ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے اور اس کیلئے عظیم علیم عذاب بغیرہ اور اسی طرح مولانا صاحب نے جو فرمایا وہاں تو غیر مسلم کی بات ہے کہ قرآن میں بقیدہ اگر کسی نے کسی نفس کو چاہے وہ جو بھی ہو مسلمان نہ بھی ہو بلا وجہ قتل کیا تو وہ گویا پوری انسانیت کی قتل ہیں اور میں نے جو آیت آپ خدمت میں پیش کی اس میں تو قرآنی مجید میں سور بکر ہے کہ آیت نمبر ایک ساو چودہ میں اس سے بڑھ کر ظالم قون ہے جہاں اللہ کے مساجد سے لوگوں کو رکھتا ہے اور ان کے تخریب میں وہ کوشش کرتا ہے تو دیکھو مساجد کی تخریب مساجد کی تخریب اس آیت میں ذکر ہے اور مساجد سے لوگوں کو منع کرنا منع کرنا اس طرح ہے کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ اس طریقے سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل جائے گی لوگ خوف زدہ ہوں گے لوگ مساجد میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک قسم کا مساجد سے منع کرنا ہے اسلام نے ان جیسے لوگوں کو مجاہد نہیں بلکہ اسلام نے ان کو سب سے ظالم لوگ کہا ہے کہ یہ سب سے ظالم لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دیکھو یہ محرم الحرام سال میں چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے محرم الحرام کی خصوص احکام ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے محرم الحرام کا بھی احترام نہیں کیا کہ یہ محرم ہے یا رجبلم رجب کا مہینہ ہو آپ کو پتہ ہے گزرشتہ سال ہماری کچھ سلدار کا واقعہ بھی حرمت کے مہینی میں ہے وہ رجب لمرجب کا مہینہ تھا یا ذکاد یا ذرہ جو ہے تو وہ مہین نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرف سے جو متاثرہ خانوادہ ہے جو ادنان صاحب ادنان جو ایڈیشنل ایسے چھوٹا اس کے شہادت پر اس کے خانوادے سے اظہار تازیت بھی کرتے ہیں البتہ ان کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اس قسم کے حوادے سے ہمارے ہاؤسلے پسٹ نہیں ہوں گے ماشاءاللہ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا علماء آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہر وقت علماء صفیہول میں بیٹے ہیں ان کی حرکات کو کنڈم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے اور اداروں سے کہ ان جیسے لوگ جو ہے ان کا روکتام جس طریقے سے بھی ہوئے ان کا یہ روکتام کر لے ان کا روکتام ضروری ہے کیونکہ اگر ان کا روکتام نہ کیا جائے تو یقیناً آج تو مسجد علی مسجد میں کام لوگ تھے خدا نقصتان کل کچھ سلدار جیسے وہ کیا بھی پیش آ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سطلے میں جو حکمران ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرے علماء انتہ اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ اندہ بھی ادا کریں گے و سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ